اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ سورہ آل عمران آئر نمبر 130 سے شروع کریں گے یا ایوہ اللہ دینہ اسم اشارہ اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو میں اور آپ سب مخاطب ہیں اس میں لا نا تاکولو تم کھاؤ تا جو ہے فعل مدارکی ہے اور جمع کا سیخہ ہے کہ تم نہ تم کھاؤ کاف علف کاف نام روٹ لیٹرز ہیں کیا نہ کھاؤ ربا روٹ لیٹرز ہیں ربا سوت کو ادعافن دگنا مداعفتن دگنا چگنا واتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے لا اللہ شاید کہ تم کم تم تفلی خون تم فلاح پاؤ فلاح حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اے مومنین تم سود نہ کھاؤ جو کہ دگنا چگنا کر کے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ اب بات ہو رہی تھی جنگ احد کی اگدم سے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں یہ ناظر کر کے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیں جنگ احد میں جو مین وجہ تھی شکست ہونے کی کیونکہ جیتی ہوئی جنگ تھی فتح مل رہی تھی جو ہم پیچھے بیکگراؤن بتا کے آئے پہلے فتح ہو گئی اور جیسی فتح ہوئی تو مسلمانوں نے جو ہے ان کو کفار جو تھی اپنا مال چھوڑ کر بھاگے تو مسلمانوں کو ملہ مسلمانوں نے سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور وہ مال ہی کی محبت تھی جس کے پیچھے وہ انہوں نے اپنے مرچے چھوڑے اور اپنی جگہ چھوڑے اور پھر جو ایک جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ مطلب کہ ان کو کس کا باعث بنی اور اتنا نقصان اٹھانا پڑا تو یہ مال کی محبت ہی تھی مال غنیمت ہی تھا جس کے پیچھے انہوں نے جس کو لینے کے لیے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مطلب انہوں نے نہیں مطلب کہ اس کے خلاف ورزی کی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال کی محبت جو ہے اس کو بتایا ہے یہاں پر یہ آئیت بیچ ملا گئے یہی قرآن کی خوبصورتی ہے تو اور پھر یہ جو پہلے یہ فرمایا کہ ربہ مت تھاؤ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک جیسے کسی کو کہا جائے کہ دیکھو سچ بولو سچ بولنا لیکن اس سے پہلے کہا جائے کہ جھوٹ نہ بولنا تو پہلے وہ بات بتائے گی جو نہ کرنا اور پھر سچ کہا پھر وہ سچ کرنا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی authenticity اور بڑھ جاتی ہے اور جنگ میں جو ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پہلے فرمایا کہ سودھ مت کھاؤ کیونکہ Arab culture میں یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ان کو تو یہ مطلب کہ سودھ لینا ان کے لئے بہت عام سی بات تھی تو Arab culture میں انہوں نے کسی کو کرز دیتے اور اس سے جو ہے اس سے ڈبل واپس لے دے پھر جب وہ دوسرا بندہ اس سے کرز واپس مطلب کہ واپس نہ کر سکتا جو ان کی معین بدت ہوتی تھی تو اس کو اور کرز دیتے اور اس پہ اور سودھ ٹرا دیتے تو جو لینے والا ہوتا کرز اس کا سودھ بڑھتا چلا جاتا تو قرآن جو اسلام نے ہمیں کیا سکھا ہے سودھ کو اسی لئے اتنا زیادہ حرمت اس کی بتائی گئی ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی ضرورت کو utilize کرنا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی ضرورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ جب دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ society میں corruption کیوں بڑھے گی کیونکہ امیر امیر سے امیر تر رکھتا جائے گا غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور اسی طرح society میں جو ہے محبت کا جذبہ ختم ہو جائے گا ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جائے گا حسد اور greediness بڑھ جائے گی jealousy بڑھ جائے گی تو اس سے society میں کتنا زیادہ corruption بڑھتا چلا جاتا ہے اسی لئے صورت کی بنتہا حرمت بتائے گی ہے یہاں پر جو سب سے پہلے جو صورت کی جس کو غلط کہا گیا کہ اس سے روکا گیا وہ صورت نور جو کہ مکی صورت ہم پڑھیں گے اس میں پہلا سب سے پہلا حکم آیا پھر اس کے بعد سیکن حکم جو آیا نے بنی سائل کے جرائن بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کی شریعت میں بھی سود کھانا حرام تھا لیکن وہ سود کھاتے تھے پھر تیسری بار یہاں پر بتائے گئے کہ سود مت کھاؤ اور پھر جو چوتھی دفعہ بتایا گیا جو ہم پیچھے پڑھ کھا ہے سور البقرہ میں جس میں اس کو کمپلیٹلی حرام کہہ دیا گیا اور اس کو فرمایا گیا تھا جو یاد کر لیں ریکار کر لیں نٹھے گا قبروں سے جیسا کہ شیطان نے کسی کو چھو کر خبتی کر دیا ہو اور پھر فرمایا تھا کہ اس سے باز آجو اور جو شخص باز نہیں آئے گا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید وہاں بتائی تھی کہ وہ پھر قیامت کے دن اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو یعنی کہ کوئی بتائیں کہ کوئی انسان اس قابل ہوگا کہ اللہ اور رسول سے جنگ کر سکے تو یہ اس کی بہت بڑی وعید ہے دیکھیں اب یہاں پر یہ سورہ عالم نانباد میں نازل ہوئی سورہ البقرہ پہلے نازل ہوئی لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ فرماتے تھے کہ فلانی آیت کہاں پر رکھی جائے کس مقام پر رکھی جائے اور یہ بھی اللہ کی حکم سے ہی ترتیب دیا گیا ہے قرآن اس طرح یہ باتیں ہم سب کو پتہ آنی چاہیے تو اسے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ کہ سود اور انپاک جو فی سبیلہ جو دونے کے دوسرے کے آپزٹ ہیں تو کہ یہاں پر کہ مت کہو دیکھیں کہ کوئی انسان اگر سود کھاتا ہے تو اس کا کتنا دھگنا لے لے گا چگنا لے لے گا دس گناہ بیس گناہ سو گناہ کتنا زیادہ لے لے گا لیکن اس کا فائدہ صرف کب تک ہے جب تک وہ زندہ ہے صرف اس دنیا کے زندگی تک اس کا فائدہ ہے جیسے ہی وہ مرا اس کا جو ہے چپٹر کروز اور اس کے بعد اس کے لئے پھر نقصان ہی نقصان ہے جو سود کھانے کا جو ابھی ہم نے بتایا اور اسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے عادیث بھی بیان کی ہیں اور ان میں سے جیسے ایک بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لین دین سے بچو سود کا ایک درہم جس نے کھایا وہ تیتیس بار اس نے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے اس کا اتنا بڑا یہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس نے حرام کا کمائی اپنے بچے کو کھلائی تو اس نے اس کے لئے اپنے اس کو دوزت تیار کی مطلب میں اپنے ورڈز میں بتا رہا ہوں پھر ایک اور آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے قریب سود زنا اور شراب عام ہو جائے گی اور یہ دیکھیں آج کہ ہم مسلمانوں میں ہم یہ تینوں خرابیاں دیکھتے ہیں سود کو تو کوئی کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ سود بھی کوئی چیز ہے کہ اس کی بھی کوئی ممانیت ہے جبکہ اتنی اوپن اتنی زیادہ نہہ کبیرہ ہے یہ شرک کے بعد نہہ کبیرہ سود ہے سود کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انکم بن جاتی ہے اور یہ دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی برابر ہے جس کی یہاں پہ ممانت کی گئی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تقوی ہی کیسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روک لیتا ہے اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برے کام کرنے سے بچا لیتا ہے اور پھر فرمایا کیوں کیونکہ اس میں کوئی اللہ کا فائدہ تو نہیں لَعَلَّكُم تاکہ تم فلا پا سکو کب فلا پا سکو قیامت میں جو آخرت جو کہ نیور انڈنگ لائف ہے مہاں پر تم فلا پا سکو اس لئے اللہ تعالیٰ نے حسود کو یہاں پر منع کیا کہ مت کھاؤ نمبر نمبر وان ترڈی وان وَتَّقُو اور درو النعرہ اس آگ سے اللہ تی وہ جو دیکھیں نعرہ چونکہ مونہ سے اس لئے اللہ تی آئے ہے عدد جو تیار کی گئی ہے لئے کافرین فیل مجھول کافرین کافروں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کا تقویٰ تیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ اور پھر فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو کہ تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے جس کو کافروں کے لئے جو کہ وہاں پر کافروں کا انجام ہوگا اور کافر وہاں پر ان کا جو انکار کرتے ہیں ان کے لئے آگ تیار کر دی گئی ہے اور ہم پیچھے آیت سورہ بخرم پڑ کر آئینا کہ انسانی آگ کا اندھل بنیں گے وَعَتِئُو اور آیت نمبر وان تھیڑی ٹو وَعَتِئُو اور اطاعت کرو اللہ اللہ کی وَرْرَسُولَ اور رسول کی لَعَلَّكُم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پہلے کہا تھا don't اب ہے do اور کیا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ یہاں پر بھی فائدہ کس کا ہے ہمارا فائدہ ہے انسانوں کا فائدہ اللہ کے بندوں کا فائدہ ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خوشکبری دے دی گئی یہاں پر وَسَارِعُ اور سین ارواہ آئین روٹ لیٹرز ہیں وَسَارِعُ اس کا مطلب دوڑ بھاگ دوڑ کرنا جلدی کرنا دوڑ دوڑ کر کرنا وَسَارِعُ اور جلدی کرو دوڑ کر دوڑو الہا طرف مغفیرات مخشش کے مغفرت کے مِن رَبِّكُم من سے ربی رَبِّكُم تمہارے وَجَنَّت وَجَنَّتِن اور جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو دوڑو جلدی کرو جلدی کرو دوڑ دوڑا جس کی چوڑائی ارد کہتے ہیں چوڑائی کو چوڑائی جس کی اَسْسَمَاوَاتُ آسمانُ وَالْ اَرْد اور زمین جتنی ہے عدد جو تیار کی گئی ہے للمتقین متقیوں کے لئے پرہزگاروں کے لئے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تیزی کرو ان چیزوں میں ماننے میں کیونکہ ہدایت جو اللہ تعالی اس کو دیتا ہے جو ہدایت وہاں ہوتا ہے اور پھر فرما دیا کہ وہ جو جنت وہ اتنی بڑی جنت جو جس کی چوڑائی سات آسمان اور زمین ان دو سب کے درمیان جو ایک بتا ہے اس کی وسط کا ہر بندہ خود احساس کر سکتا ہے بی آنڈ آور ایمیاجینیشن کہ اتنی بڑی جنت ہے جو کہ اللہ تعالی نے پرہزگاروں کے لئے تیار کر رکھی ہے تو اس لئے جو ہی ہے اللہ تعالی نے ڈوز این ڈوز بتا ہے کہ جو ڈونٹ ہے اس سے رک جاؤ اور جو ڈوز ہے اس کو کرنے کا حکم ہے پائدہ کس کا ہے بندوں کا اللہ زینہ پھر فرما دیا کہ وہ لوگ متقی کون لوگ ہیں ان کی کریکٹریسٹکس بتا دی کہ جن کے لئے جنت تیار کی گئی ہے اللہ زینہ وہ لوگ جو یم فیقونہ خرچ کرتے ہیں فسرائی سین اروارہ خوشحالی میں وددروائی دواد اروارہ اور تنگی میں یعنی کہ یہاں پہ فرس کریکٹریسٹکس بتا دی کہ جنت کن کے لئے تیار کی گئی ہے جس کی چوڑھائی آسمان اور زمین کے درمیان اتنی زیادہ بڑی ہے کہ جن کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کب خوشحالی کی حال میں بھی اور تنگی کی حال میں بھی خوشحالی میں تو اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس ایکسٹرا منی ہوتی ہے تو وہ بڑے انام سے بہت ایزیلی خرچ کرتے ہیں سب سے مشکل خرچ کرنا اللہ کی راہ میں کب ہوتا ہے جب انسان کے پاس اپنے لئے کم ہو تنگ دلی ہو تنگ دستی ہو نہ تنگ دلی تنگ دستی ہو اس وقت شیطان سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں پاس تو پہلی اتنا کم ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دوگے تو تم تو خود مہتاج ہو جاؤگے تو اس وقت جو خرچ کرتے ہیں انفاق فیسے ویدہ سے میں نے کہا کہ انفاق اور سود دونوں تاکہ اس کی منی میں اضافہ ہو لیکن وہ کب تک فائدہ ہے صرف اس کی دنیاوی زندگی تک اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنا مال اللہ کے پاس ڈپوزٹ کرتا ہے اور اس کا فائدہ پھر نیور اینڈنگ ہے تو اسی لئے یہ دونوں اپزٹ ہو گئے ایک دوسرے کے تو جو تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سیکنڈ کریکٹرسٹک والقاذمینہ اور کاف دعا میم روٹ لیٹرز ہیں اور جو دبا لیتے ہیں الگویزہ گویز کس کو کہتے ہیں غصے کو یہ دوسری کریکٹرسٹک بتا دی اور جو غصے کو پی جاتے ہیں دبا لیتے ہیں غصے کو والعافینہ اور روٹ لیٹرز آفیت اسی سے ہے اور جو ماف کرنے والے ہیں آنے ناس لوگوں سے واللہ اور اللہ یو حبو محبت رکھتا ہے یا پسند فرماتا ہے محسینین احسان کرنے والوں کو یہ پھر احسان کے درجے میں آ جاتی ہیں جو ہم ریچولز کرتے ہیں وہ تو ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی وہ تو فرض ہے لیکن یہ ایکسٹرا نیکیاں ہیں اور ان کو کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہے اور ہمیں اس کی ترغیب دلائی جا رہے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے تاکہ تمہارے بخش دے تاکہ تم جنت حاصل کر سکو اور اسی لئے تم یہ اپنے اندر کیریکٹرسٹرکس پیدا کرو کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی اور اپنے غصے کو پی جاؤ دبالو غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں فرمایا کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ جو جو دل میں جو دل میں یہ ایک انگارہ ہے جو بنی آدم کے دل میں آ جاتا ہے اور جب اندر عبال آتا ہے تو یہ موہ سے باہر نکالتا ہے غصہ جیسا پانی جب پوائل ہوتا ہے تو اس کی سٹیم باہر آتی ہے اسی طرح غصہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈفنیشن بتائی اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کی بھی لیولز بتا دیئے ایک وہ غصہ ہے جو اسے بہت ہرکی لیول کا فرس ڈگری کہنا چاہیے جس کو کہ بہت ادنا درجہ کا غصہ ہے کہ انسان کو غصہ آیا اور وہ جلدی ختم ہو گیا دوسرا لیول جو اوسر درجہ کا غصہ ہے کہ انسان کو غصہ آیا کہ وہ خود بھی ڈسٹرب ہوا اور دوسروں کو بھی اس نے ڈسٹرب کیا جو اس سے بھی زیادہ ہائی لیول کا غصہ وہ غصہ جس میں انسان اپنا جو ہے کسی کو طلاق دے دینا یا غصے کی حالت میں ایسے کلمات اپنے موں سے ادا کر لینا کہ جس سے وہ جنت سے دور ہو جائے یا پھر غصے کی حالت اتنی ہو کہ وہ دوسروں کو بھی خود بھی مر جائے اور دوسروں کو بھی مار جائے جو ایکسٹریم غصے کی حالت ہے تو دیکھیں یہ غصے کی حالات ہیں اس کو ان کو دبانا کیوں ضرور کہ سائکائٹرس کہتے ہیں غصہ جو ہے باہر نکال جو باہر نکالنے سے تو فتنہ فساد ہوتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے اس کو دبا لو کیوں دبانے سے کیا ہوتا ہے شروع شروع میں انسان کو مشکل ہوگی غصہ پی جانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن انسان آہستہ آہستہ جب اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے لگتا ہے تو اس کو وہ پھر اتنا میون ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑی بات بھی وہ آرام سے سہن لے تو اس کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ غصہ پھر وہ پہاڑ جتنی بھی کوئی بڑی بات ہو جائے تو اس کے رائی کا دانہ بن جاتی ہے جب اگر وہ غصہ نہیں پیتا تو رائی کو بھی بہت بڑا پہاڑ جتنا بنا کے اس کے اوپر آوٹ بسٹ ہو جاتے لیکن غصہ کہ وہ حالت کہ انسان پہلے تو پیتا جائے اندر اور پھر اگر دم سے بلاسٹ ہو جائیں یہ تو بہت ہی خراب حالت ہے تو ایسا نہیں کرنا بلکہ غصے کو دبانا اور اس کو ختم کرنا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کو فرمایا اور ایسا کرنے کو کیوں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات چیزوں کو مطلب سات چیزوں مسارے ہو اور سات چیزوں میں جلدی کرو وہ کونسی ہیں کہ مفلسی کے انسان کے پاس جو ہے مال ہے تو ایسا کہ وہ وقت آجائے کہ انسان مفلس ہو جائے کیونکہ پھر مفلسی کی حالت میں جو ہوتا ہے بھوک میں انسان جو ہے وہ بات بھی کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنی جو جس کا اللہ کا حقم نہیں ہوتا نمبر دو کہ مال اتنا اس کے پاس ایسا مال نہ آجائے کہ وہ تقبر میں آجائے اور وہ تقبر آکے سرکش ہو جائے تو ایسی مال سے پہلے اس مال کو خرج کر دو کہ مال کی محبت آپ کے دل میں جمع ہو اور پھر آپ مال ہی نہ خرج کرو اور مطلب کہ گنجوز بن جاؤ بخیل بن جاؤ تیسری ہے کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کو انجوائے کرو صحت ہے تو انسان بہت اچھے اچھی نیکیاں کر سکتا ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ کرنا بھی کوئی نیک کام چاہتے تو اس کے پاس بیماری اس کو اس قابل چھوڑتی نہیں کہ وہ نیکیاں کر سکے بڑھاپا اگر انسان مال جوانی ہے اس میں مطلب کہ سٹرنگٹ بھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بڑے ہو جاؤ جب بڑے ہو کے تو پھر نیکیاں کر لو بڑھاپے سے پہلے نیکی کر لو اسی طرح فرمایا کہ موت سے پہلے جو ہے یہ پانچ چیزیں ہیں کہ ان کو غنیمت جانوں ان کے آنے سے پہلے مار کو مفلسی سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور وقت کو نہ وقت کے نہ ہونے سے پہلے جو ہے زندگی کو موت سے پہلے ان کو غنیمت جانوں اور پھر اسی طرح جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تن مزید کی حدیث ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کو اللہ تعالیٰ پانچ سوالوں کا جواب دینا پڑے گا اس سے پہلے کہ اس کا چھٹکارہ نہیں ہے یعنی کہ وہ آگے بڑھیں نہیں سکے گا قیامت کے دن جب تک وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ پانچ سوال کونسی ہیں کہ جوانی کیسے گزاری نمبر وان نمبر ٹو مار کیسے کمائیا نمبر تھری مار کہاں خرچ کیا اور نمبر چار جو ہے عمر کیسے گزاری اور نمبر پانچ کہ علم کو کیسے یوٹلائز کیا کہ تمہیں پاس نالج تھی تم نے اس سے دوسروں کی رہنمائی کی اللہ کی طرف یا تم نے اس سے دوسروں کو گمراہ کیا اللہ سے یا پھر خود گمراہ ہو گئی تو ان پانچ سوالوں کا جواب ہر بندے کو دینا ہے تو آپ ہر بندہ اپنے آپ کو اس بات کو سوچے کہ جو ہے مجھے مجھے ہی پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے تو اپنے آپ کو پرپیر کریں ان سوالوں کے جواب کے لئے پھر فرمایا کہ اور جو آفینہ آنیناس اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں درگزر کرنا بہت مشکل ہے لیکن ناممکن کچھ بھی چیز نہیں ہے انسان جو آپ سے سن فرمایا بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے جو تم پر ذن کرے تم اس کے ساتھ اچھا بنو جو تم سے کٹے تم اس سے محبت تو تم اس سے جڑو جو تم سے جو تمہیں تکلیف دے تم اس کو راحت پہنچاؤ جو فرمایا کہ مطلب کہ اللہ کی مطلب یہی ہی ہیں محسنین احسان کرنے والے اور احسان کے درجے میں آ رہا تھے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین سے آہ نمبر وان تھرٹی فائی واللذینہ اور وہ لوگ جو اذا جب فعالو ہو کر گزرتے ہیں فاہ شاتن کوئی بے حیائی وظلمو اور یا ظلم کر بیٹھیں آنفوس ہم اپنی جانوں پر وذکرو تو یاد کرلیں اللہ اللہ کو فستہ فیرو پس بخشش مانگیں لی لیے ذنوبی گناہوں سے ہم اپنے ومن اور کون ہے یک فیرو بخشنے والا اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو اللہ مگر اللہ اللہ کے وا او ہو جاتا ہے کہ جو اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں چھوٹی سی بات ہے جو انسان بغیر سوچے سمجھے غیبت کرتا ہے تو فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کون ہے جو بخشنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو گناہوں کو بخشے لیکن انسان جو ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو اس سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن جو معافی اللہ تو بخش دے گا لیکن انسان انسان کو نہیں بخشے گا تو انسان جو ہے اس کی بخشش بہت ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دے وہ اس سے اگر کسی کو ہمیں لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں جنت آسانی کا راستہ نہیں جنت آرام سے ملنے والی چیز نہیں اس کے لیے مشکت کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے نیکیاں کمانی پڑتی ہیں اور نیکیاں کمانے کے لیے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَا وَا لَم نہیں جو صرف سواد روارہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں نہیں آڑے رہتے وہ اللہ اوپر ما جو ما اس چیز کے جو فعال کیا انہوں نے وَا اور وَو یا عالمون وہ جانتے ہیں یعنی اور انہذا ان کی بتا دی کہ وہ ایسی غلطی کے جس پر انسان جمع رہے کہ غلطی کو ایڈمیٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے تو اس غلطی کے لیے سرارہ کا وڑا ہے کہ وہ جمع نہیں رہتے اپنی غلطی پر بلکہ اپنی غلطی کو ایڈمیٹ کرتی ہے اور وہ جمع نہیں رہتے اور وہ اللہ تعالیٰ سے وہ جانتے ہیں دیکھیں اسی لئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو مرتے دم تک بہتکاتا رہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری جلال اور میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں کو مرتے دم تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا اور یہ اس کے خطہ کیوں کیونکہ ادنی آدم خطاکار ہے وہ خطا کرتا ہے اور معافی مانگتے میں ان کو بخش دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے رب کی کیوں نہ ہم اس کی تعظیم کریں یہ ہے ہمارا رب تو ہم کیوں نہ اسے بخش طلب کریں ابن ماجہ کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ بہترین گناہگار وہ ہے جو ابوابین ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں وہ بہترین گناہگار ہیں لیکن گناہگار جو توبہ ہی نہ کریں اپنی غلطی پر آڑے رہیں تو تو توبہ ہی نہیں کرے گا اپنی ایڈمیٹ ہی نہیں کرے گا تو جب ایڈمیٹ نہیں کرے گا اپنی آپ کی کریکشن کیسے کرے گا رائی اچھا پھر اگر رسول صلی اللہ نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے اور ایسے لوگ لے آئے کہ وہ گناہ کریں اور اللہ انہیں ماف کر دیں کیونکہ اللہ کو بخشنا بہت پسند ہے تو یہ وہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب اسی لئے ہمیں دعا سکھا دی کہ جب مجھے وضو کرنے آپ سلسل نے فرمایا کہ جو میری طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑے بغیر ادھر ادھر کے خیال دماغ میں لائے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جب آڑے نہیں رہتے تو اس کو گناہ کرنے سے حیاء آ جاتی ہے پھر فرمایا کہ ایسی لوگوں کے لئے یہ لوگ ہیں جزاؤن بدلہ ان کا مغفرات بخشش ہے من رب ان کے رب کی طرف سے و جنات اور باغات جنت تجری بہتی ہیں من تحتی نیچے ہا ان کے اس جنتوں کے انہار و نہریں یا اس کے دامر میں نہریں بہتی ہیں خالدین رہیں گے وہ ہمیشہ فیہ اس میں و نعمہ اور کتنا اچھا ہے عجر العالم عاملین عجر عمل کرنے والوں کا اسی لئے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رب اللہما ربنا جعلنا منہم آمین سم آمین قد تحقیق خلط گزر چکی من قبلی تم سے پہلے سنان راہیں یا امتیں سنان یہاں پر ویسے تو اس کا مطلب راستہ ہوتا ہے لیکن یعنی کہ طریقہ لیکن یہاں پر مراد ہے امتیں بہت تم سے پہلے بہت امتیں گزر چکیں چل پھر کر دیکھ لو فیل آودی زمین میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہاں پر ارد ارد کے بہت سارے لوگ بسنیا آباد تھی جنوں جن 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 وہاں سے عرب کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے جھٹلایا اور کیسے ان کو ان پر عذاب آیا اور تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ تم ان سے گزر کے دیکھ لو کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا حال یہ بیان بیان ہے لن ناسی لوگوں کے لیے وہودن اور ہدایت ہے وما عید اور نصیحت ہے للمتقین پرہزگاروں کے لیے یہاں پر بیان کا کیا مطلب ہے بیان کس کو کہا گیا قرآن پاک کو یعنی کہ یہ قرآن پاک ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور یہ واز ہے نصیحت ہے کن کے لیے متقین یعنی کہ اس سے نصیحت کس کو ملتی ہے جو پریزگار جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں اور اس پہ عمل ہی نہیں کرتے ان کے لیے پھر یہ ہدایت کا کیسے ذریعہ بنے گا تو ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے اور ہمارے لئے اس میں ہدایت ہو اور ہمیں ہدایت لینے والا اور نصیحت قبول کرنے والا بنا دے آئر نمبر وان تیرٹی نائن و اور لا نہیں تاہین اچھا یہاں پر ایک اور بتائے گیا کہ اور کیا نہ کرو ولا اور نہ تاہین تم سستی کرو ہاں و آنون اس کا مطلب ہے سستی ارادے کی کمزوری چاہے وہ اخلاق میں ارادے کی کمزوری ہو یا کسی بھی ارادے کی کمزوری ولا اور نہ تاہزن یہ جو تاج یہاں پر دونے جگہ آئے یہ پہ فیلے مدارک ہے ان کے تم اور جمع کا سیگھا ہے کہ اور نہ تم ہزن کہتے ہیں غم کو اور نہ تم غم کھاؤ وہ جب کہ انتم ہوتم آلاؤنا وہ اور انتم ہوتم آلاؤنا بلند ان اگر شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ان اگر کنتم ہوتم مؤمنین ایمان والے کہ اور یہ کیوں فرما ہے کہ نہ تم سستی کرو نہ تم کوئی غم کھاؤ کیوں کیونکہ دیکھیں یہاں پر جب جنگ بدر میں جب فتح ہوئی تھی تو وہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ روب بیٹھ گیا تھا اور فتح ہوئی تھی لیکن جب جنگ اہود میں تو اس نام پر جو موریلز بہت ڈاؤن ہو گئے تھے تو مسلمانوں کی جو حمد ارادے بھی پست ہو گئے اور تو اسی بات کو کہا گیا کہ تم نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کھاؤ اس بات پر تم ہی بلند ہوگے لیکن آگے شرط کیا بتا دی کہ اگر تم مومن ہوئے اگر تم ایمان والی ہو تو ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو جس کے دیر میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی ارادے بھی پختہ رہتے ہیں وہ پھر اس کا تبکل بھی اللہ تعالیٰ پر قائم رہتا ہے اسی لئے بتا دیا کہ کم ہمتی مت کرو اور بزلی مت اللہ سے کی ذات پہ توقر کرو اور حمد کرو آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ یہاں پر ایک اور حدیث تھی جو میں آپ شیر کرنا چاہ رہی تھی بہت بڑی بات بخاری کی حدیث ہے کہ جب جمگ تبوک یہ جو پیچھے ہم نے پڑھنا کہ تم گزر چکی تم تم سے پہلی قوم میں تو اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی حدیث سننے رسول صلی اللہ نے کہ جب جنگ تبوک کا موقع تھا تو وہاں پر سمود کی جو قوم عرب کے اردگیت میں موجود آباد تھی تو جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ یہاں حاصل کرنے کے لئے ہیں کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا تو اس سے ہمارے لئے کیا لیسن ہے کہ ہم جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر تباہ و بربادی ہوئی ہو تو بجائے اس کے کہ ہم جا کے وہاں پر پچھنچیں اور اس کو وہاں پر دیکھیں بلکہ عبرت حاصل کرنا مین مقصد ہے کہ ایسی جگہوں پر جا کے اب نصیحت پکڑو کہ اور اللہ تعالیٰ سے درو کے دیکھو جو ان کا انجام ہوا اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جیسا نہ ہو تو یہی نصیحت پکڑنے کی بات ہے اور یہاں پر جو تاہینو کی بات بتائی گی ہے لیمان کو کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم مسلمانوں کے بارے میں کہ صحابہ کو فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلا کی خد و خال کی طرح بہتے چلے جاؤ گے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی آپ نے صلی اللہ فرمایا کہ دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس کی اٹریکشن اور اس میں اتنا انوال ہو جائیں گے کہ وہ موت کو ہی بھول جائیں گے اور موت ہی ایسی چیز ہے جس کو یاد رکھتا ہے انسان تو وہ اللہ سے جڑ کر رہتا ہے کیونکہ اس کو اپنے انجام کا خیال دیتا ہے آئیٹ آئیٹ نمبر 139 اگر یمسس کن پہنچا ہے تم کو کرہن کوئی زخم فقط تو پس تحقیق مسہ پہنچا ہے القوم کو بھی کرہن زخم مثل ہماند اسی کے وطل کا اور یہ ایام ایام ہے ندا ویلوہ ہم پھیر کر لاتے ہیں انہیں بین ناسی درمیان لوگوں کے و اور لی تاکہ یا لما جان لے اللہ 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 ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے و یت تخیضہ اور پکڑے من کم تم کو شہدہ گواہ واللہ اور اللہ تعالی لانے یو خبو کو دوست رکھتا ظالمین ظالموں کو اللہ تعالی یہاں پر فرمار رہے ہیں کہ اگر تم کو زخم لگ تو دوسری قوم کو زخم لگ تمہاری طرح قریش کو جیسی جنگ بدر میں ان کو شکست ہوئی ان کو شکست ہوئی تو دنوں کا پھیر پھیر آتے جاتے رہتے ہیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے تو جیسی ایک زمانہ تھا کہ اسلام بہت روچ پر آج ہم دیکھ میں ویسٹ بہت روچ پر ہے تو یہ لیکن اس سے کیا ہے کہ تم شہادت پکرو یعنی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ ایمان پر قائم رہو اور جو اللہ تعالی کے ساتھ جڑے رہو اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا انہوں نے کیونکہ ظالم یہاں پر کون ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی مطلب کے ناشکری کی اللہ تعالی کے ساتھ شریف چھرایا یہ سب قسم کے ظلم جو تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی ظالم کو پسند نہیں کرتا یہ تو جنگ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالی حق حق ہو جائے باطل باطل ہو جائے یہ پہلی جنگ بھی سی لئے ہوئی اور مطلب کہ جنگ کا حق رہتا ہے باطل باطل رہتا ہے اور کفر ختم ہو جائے تاکہ آزمائش میں ڈال لے تاکہ اللہ تعالی دیکھ اس کا ایمان خالص ہے اور یہاں پر جب جنگ احد کے بعد اپر صفیان نے کیا کہا تھا کہ آج ہمارا حساب پورا ہو گیا اور جنگ بدر میں ہمارے لوگ مارے گئے جنگ احد میں تمہارے لوگ مارے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا کہا نہیں حساب برابر نہیں ہوا ہمارے تو جو مرے وہ جنت میں جائیں گے لیکن جو تمہارے مرے وہ دو زخ میں جائیں گے یعنی وہ مر کر ختم ہوگے لیکن مؤمنین مر کر بھی زندہ رہے آیان نمبر 146 آیان کیا حساب تم تم نے گمان کیا ان یہ کہ تد خلو تم داخل ہو جاؤگے جنت میں ولم اور ابھی نہیں یعلم ظاہر کیا اللہ نے اللہ دینا ان لوگوں کو جو جاہد جہاد کرتے ہیں من کن تم میں سے و یعلم اور ابھی نہیں ظاہر کیا سوابرین صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم جنت میں ایسی چیخل ہو جاؤگے نہیں بلکہ کیا تم نے گمان کیا کہ جنت کوئی ایسی آرام سے ملنے والی چیز ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی تو جانتے اللہ تعالیٰ کی کون جہاد کرتے ہیں تم میں سی اور کون ہے جہاد کر پھر صبر بھی کرتے ہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے لیکن لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ صابرین کون ہے صرف تمنا سے ہر چیز نہیں ملتی آگے جو فرمایا آئے نمبر وان فورٹی سیون میں وَا اور لَقَد البتہ تحقیق کون تم تھے تم تمنا کرتے المانگ تا موت من قبلی اس سے پہلے آم یہ کہ تلقو ہو کہ تم ملاقات کرو ہو اس سے کسے موت سے ہو کی زمین کس کی طرف ہے موت فقط تو پس تحقیق رآ رآئی تم دکھایا تم کو ہو اس نے یعنی کس نے دیکھا تم نے ہو اس کو کس کو موت کو وہ اور انتم تھے تم تنظرون تم دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ اہد میں شروع میں تو مسلمانوں کو جو اور تم موت کی تمنہ کر رہے تھے اشارہ کس کی طرف ہے ان صحابہ کی طرف جو جنگ بدر میں جنہوں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا اور ہم پیشتے دفعہ بتایا تھا کہ جب پوچھا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے جنگ کریں یا مقابلہ کریں یا مدینہ کے باہر جا کے مقابلہ کریں تو جو صحابہ جنگ بدر میں پارٹسپیٹ جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کی تمنہ تھی کہ ہم بھی جنگ میں لڑیں اور ہمیں بھی شہادت کا رضبہ ملیں ہم بھی مارے جائیں ہمیں بھی وہ اتنی اچھی موت نصیب ہو تو انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا رائے تو انہی کے بارے میں اشارہ ہے کہ تم منہ کرتے تھے موت کی اب جب تم جنگ میں پارٹسپیٹ کر لیا جب تم نے موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہے تم اس کی کیفیت پتہ چل گئی ہے جب تم دیکھ چکے تھے تو اسی بات کو بتائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ موت آپ کی تمنہ نہیں کرنی چاہئے تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کرے اگر حالات بہت قراب ہو جائیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جب تک میری زندگی میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے بہتر ہے مرنا تو مجھے موت دے دے تو یہ اس طرح بندہ دعا کہہ سکتا ہے لیکن بعض ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین بہت چھٹ چھٹی بات پر تنگ آکے کیا کہتے ہیں بچے تنگ کرتے ہیں مائے میں تو ماری جاؤں تو یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے موت خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اگر ہمیں مر جائیں گے تو موت تو خود بہت بڑی مصیبت ہے تو موت اس طرح نہیں مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے جب اسی طرح جنگ کی بھی تمنہ نہیں کرنی چاہیے لیکن جب آفیت کا سوال کرو آپ سلس نے فرمایا کہ جنگ کی تمنہ نہیں کرو بلکہ آفیت کا سوال پھر یہ جنت میں جانے کا راستہ تو وہ ہی ہے لیکن جنت میں جانے کا راستہ کی تمنہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیکیاں کر کے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے نیکیوں کا موقع دے کہ میں جنت میں جاؤ ہر دنیا کی ان کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں جن جو جنگ میں ہوا جو کچھ ہوا اور ان کے ساتھ ہم سب کی بھی اصلاح ہے رہتی دنیا تک سب لوگوں کی اصلاح ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر ان آیات میں ہمیں دی سبحانک اللہ و بھی حمد شہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر ربنا تقبل منا انکا تصمی العلیم و تب علینا انکا تتواب الرحیم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ